لمبی کوئن ہے لیکن ہمارے سلمس کے اندر اس کی کچھ ہی لائنیں ہیں انتی میسا اس کا تو یہ کہانی ہے پتا اور پتر کی سہراب اور رستم سہراب بیٹا ہے اور رستم پتا ہے اور یہ بھاگیا کے بھاگیا کا فیل ایسا ہوتا ہے کہ یہ پتا اور پتر جو ہیں بچپن سے ہی پچھڑ جاتے ہیں یہ رستم جو ہوتا ہے نا اپنی پتنی سے پچھڑ جاتا ہے اس کی پتنی تب پریگنٹ ہوتی ہے تہمینہ اس کا نام ہوتا ہے تو جب اس کے بیٹا ہوتا ہے اس کا نام سہراب رکھا جاتا ہے اور رستم بھی بعد میں پرشیاں میں چلا جاتا ہے پرشین کی آرمی ہوتا ہے رستم تو اور سہراب جو ہے یہ ٹارٹر کی آرمی میں ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا پرشین آرمی اور ٹارٹر ہی تھا وہ تو دونوں مطلب اپوزٹ جو فورسز ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں سہراب کا ہمیشہ سے سپنا ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنے پاپا سے ملے اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جس آرمی سے ہم یود کر رہے ہیں ہم دنوں کا یود ہوتا ہے آپس میں تو اس کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جس آرمی سے ہم یود کر رہے ہیں اس کے مکھیا اس کے پتا جی ہی ہیں تو پرنتو اب وہ ملنا چاہتا ہے اس سے ملنے کے لیے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سنگل کومبیٹ کرتا ہوں کسی سے پرانے جمعانے میں جب لڑائیاں ہوتی تھے نا تو ایک یودہ للکار تھا کہ میرے سے کوئی ایک جنہ آکے لڑے سنگل کومبیٹ ہوا بردہ تھا تو اس نے سوچا سہراب نے کہ میں کوئی سنگل کومبیٹ کرتا ہوں اور پھر میں جیت جاؤں گا اور جیتنے کے بعد میرا نام ہوگا میرا نام ہوگا تو اس سے میں اپنے پاپا کو ڈونڈنے میں پاپا مجھے ڈونڈ لیں گے یا میں میرے پاپا کو ڈونڈ دوں گا تو برا دل باگے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ للکار تھا نا سنگل کومبیٹ کے لیے تو جو بیرودی آرمی ہوتی پرشیا کی وہ اپنے بیسٹ یودہ کو بیجتی ہے بیسٹ وہ ہی ہوتا ہے رستم خودی تو وہ رستم کو ہی تیار کرتا ہے کہ تم ہی لڑو اس سے رستم کو یہ نہیں پتا کی وہ سامنے والا میرا بیٹا ہے اور سہراب کو بھی یہ نہیں پتا کی جو اب لڑنے آ رہے ہیں وہ اس کا باپ ہے کیونکہ وہ بیس بدل کے آتا ہے رستم کی یہ شرط ہوتی ہے کہ میں لڑو لڑنے جاؤں گا کرن تو میں بیس بدل کے جاؤں گا کسی کو پتا نہیں لگے گا کہ میں رستم ہوں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ سبھی کو پتا تھا کہ رستم بہت اچھا واریئر تھا اور اس کو یہ بھی تھا کہ میں نے بتا دیا کہ رستم لڑنے آ رہے تو کوئی بھاگ بھی جائے گا ہوسکتا ہے میرے سے لڑے بھی نہ ہو تو ان دونوں کی جب لڑائی ہوتی ہے تو لاسٹ میں کیونکہ رستم اس کا باپ ہوتا ہے اور وہ زیادہ کشل ہوتا ہے اس سے تو وہ اس کو مار بیتا ہے اور جس اکشن وہ اس کو مارتا ہے تو اس اکشن وہ اپنا نام خود چلا کے بولتا ہے رستم جوش میں آ کے اپنے آپ کو جوش دلانے کے لیے اور جیسے وہ رستم بولتا ہے تو سورات کو پتا لگ جاتے کہ کہ میرا باپ ہے لیکن جسی وقت اس کو اس سے پہلے وہ بچ پاتا بس وہ مارتے اور اس کے شریر میں وہ بالا فینگتا ہے اور بالا جیسے ہی اس کے سفر کی تچوتا ہے وہ اپنا نام بولتا ہے اس کو پتا لگتا ہے تو میرا باپ ہے اتنے منزل بالا اس کے سفر کی آر پار ہو جاتا ہے اب وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے اور اس اکشن پھر سورات آپ کو پتا لگتا ہے کہ میرا باپ ہے تو اس رستم کو بھی یہ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تب کچھ کر نہیں پاتے تو یہ تو جب وہ اس کو مار دیتا ہے آر پار ہو جاتا ہے بالا اس کے شریر سے وہ لائن سے اپنے اس سلیبس کے اندر ہے اوکی اب اپنے یہ شروع کرتے ہیں یہ پہلی لائن ہے اپنے تو ہی سپوک سے شروع ہوتا ہے وہ بولا اور سہراب نے اس پر سمائل کی اب سہراب کیونکہ گاہل ہو چکا تھا بالے سے تو جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ پتہ پتر ہے تو سہراب نے اس کے اوپر سمائل کی and took the spear and drew it from his side and eased his wounds imperious anguish اب جب رستم کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے تو وہ اس کے شریر سے بالے کو نکالتا ہے اور اس کو سائیڈ میں رکھ رہتا ہے بالے کو نکال کر کے اور اس کے جو wounds ہوتے ہیں اس کے جو گھا ہوتے ہیں جن سے اس کو اے سہنیہ درد ہو رہا ہوتا ہے imperious کا مطلب ہوتا ہے اے سہنیہ اور anguish کا مطلب درد تو اس کو جو اے سہنیہ درد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہیل کرنے کی کوشش کرتا ہے پہلے تو وہ مار دیتا ہے مارنے کے بعد اس کو پتہ لیتا ہے بیٹا ہے تو وہ بھلا نکالتا ہے اس کے شریر سے تاکہ اس کو تھوڑا آرام ملے پرانتو جیسے ہی وہ بھلا نکالتا ہے اس کے شریر سے تو خون ببلنگ کرتا ہوا اُبلتا ہوا بلبلوں کے روپ میں باہر نکالتا ہے اس گیس سے گیس کا مطلب یہاں جو بہت بڑا گھاو ہلتا ہے اس کو گیس بولا گیا ہے اور ایسا یہ لگ رہا تھا کہ خون کے ساتھ جیون بھی باہر نکال رہا ہے اس کی جندگی باہر نکال رہی لائف نکال رہی اس کے ساتھ ساتھ اول ڈاؤن is cold white side the crimson torrent ran اب اس کی جو بوڈی تھی white تھی اگدم گورا تھا وہ اگدم تو اس کے گورے بدن کی اوپر crimson torrent بہہ رہا تھا crimson ہوتا ہے گہرار blood color کا لال رنگ torrent ہوتی ہے دھار تو ایک لال رنگ کی دھار اس کی پوری بوڈی کے اوپر سے نکل رہی تھی تو اور بوڈی کیسی تھی اگدم گوری dim now and soiled like the soiled tissue of white violets اب اس کی بوڈی dim ہوتی جا رہی تھی dim کا مطلب اس کی بوڈی مدھم پڑتی جا رہی تھی ڈلی پڑتی جا رہی تھی اور soiled تھی اس کی بوڈی soiled تھی یعنی گندی ہو چکی تھی مٹی سے کیونکہ لڑائی تھی نا انہوں نے تو ان کے جو شریر تھا اس کا اس کے پر مٹی مٹی سے لفظ پتھا ہو گئے تو اس کی بوڈی وائٹ پڑ گی تھی all down his cold white side the crimson torrent رینڈ یہ ہو گیا تھا dim now and soiled اب اس کی بوڈی کی تلنا کی ہے like آیا نا کہ ورڈ simili ہے اس کی بوڈی اس طرح سے دکھائی دے رہی تھی جب اس کی بوڈی سے خون بہ رہا تھا جب ایک دم وہ ڈیلہ ڈھالا پڑ گیا تھا تو جب simili ایک یا دو لائنوں سے جدہ ہو جاتے ہیں اس کو epic simili کہتے ہیں یہ epic simili ہے کئی بار تو ہم صدا کہتے ہیں as brave as a loin ایک شبدی یوز ہوا ہے کئی بار ادھاران دیتیس میں ہم دو یا تین لائنوں تک چلے جاتے ہیں تو یہ بڑی ساری simili ہے تو اس کی بوڈی ایسی تھی جیسے کی کوئی white وائلٹ ہو white وائلٹ کو ایک فول ہوتا ہے فول کی پتیاں ہوتی ہیں کومل کومل اس کے جیسی اس کی بوڈی دکھائی دے رہی تھی freshly gathered on their native bank اور وہ فول وہ وائلٹس جن کو تاجہ تاجہ توڑا گیا ہو ابھی ابھی کناروں سے جہاں وہ اگے ہوئے تھے کن کے دوارہ by children whom their nurses is cold with haste indoors from the sun's eyes ان بچوں کے دوارہ جن کو ان کی مائیں گھر بلا رہی ہیں تاکہ دوپ سے وہ بچے سکیں اب دیکھو یہ simili دی ہے کہ اس کی بوڈی کیسے دیہ رہی تھی سہراب کی اس کی سہراب کی بوڈی ایسی تھی جیسے کوئی تاجہ تاجہ وائلویٹ کا فول توڑا ہوا ہو کناروں سے جہاں سے وہ اگے ہوئے تھے اور ان بچوں کے دوارہ جو بچے بھر بلا لیا جلدی تو بچوں نے کیا کہا وہ پھول وہیں فیک کر کے چلے گئے اس پھول کی طرح اس کی بوڈی تھی تو کتنا بڑا ادارن دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سہراب کی بوڈی کیسے دکھائی دیہ رہی تھی ایک دم بہت ہی کامل اور بہت ہی سندر تھی اس کی بوڈی اب اس کا لٹک رہا تھا کیونکہ اب دیرے دیر اس کی سریر سے جان جا رہی تھی نا لو ڈروپڈ لو گیا یعنی نیچے گر گیا his limbs grew slack اس کی ٹانگیں اس کے انگ جو تھے وہ ڈیلے پڑ رہے تھے motion less ہو رہے تھے اس میں حرکت ختم ہو رہی تھی white پڑ رہے تھے white کا مطلب اس کی بوڈی سے خون نگل رہا تھا تو white سے اور جیدہ white ہوتا جا رہا تھا he lay white with eyes closed only when heavy gasps deep heavy gasps quivering through all his frame اور وہ white ہو کر کے لیٹا پڑا تھا اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور بیچ بیچ میں heavy gasp لے رہا تھا heavy gasp کا مطلب جور جور سے سانس لے رہا تھا deep heavy gasp لے رہا تھا اور بیچ بیچ میں کانپ بھی رہا تھا اور جیسے مرتا ہوا آدمی جب مرتا ہے جب مرتا ہے تو وہ بیچ بیچ میں پورا کانپتا بھی ہے رک رک کے کانپتا ہے ویسے وہ رک رک کے کانپ رہا تھا quivering کا مطلب کانپنا quivering through all his frame converged him back to life اور جب وہ یہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا تو اس کی پوری بوڈی ہلتی تھی through all his frame all his frame کا مطلب اس کا پورا فریم جو تھا بوڈی کا وہ ہلتا تھا اور اچانک سے اس میں نئی جان آجاتی تھی converged him back to a life تو جیسے جیسے وہ ایک دم سانس لیتا تھا نا گہرہ تو مرتے مرتے ایک دم پھر اسے جان آجاتی اس میں پھر پھر مرتا پھر جو سے سانس لیتا پھر پھر آجاتی ایسے میں تڑ پڑا تھا وہ he opened them and fixed them feebly on his father's face پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی آنکھوں کو اپنے پاپا کے چہرے پر fix کر دیا ایک دم fix کا ملکہ ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا feebly بڑے ہی کمجوری کے ساتھ till now all strength was abbed from his limbs اب دیرے دیرے اس کی باڈی سے اس کے انگوں سے ساری strength ab ہو رہی تھی ab ہونے کا ملکہ جا رہی تھی jar اور بٹا تھا نا tide اور ab جو سبتر کی لہرے اوپر اٹھتے tide کہتے ہیں اب کہتے ہیں تو اس sense میں یوج ہو ہے اس کی strength بھی ab ہو رہی تھی کم ہو رہی تھی unwillingly the spirit fled away اور نیا چاہتے ہوئے بھی اس کی آتما شریر سے نکل گئی تو اس بچارے کو تو اپنے پاپا آپ ملے تھے اور اس کی الاتکیار کتنے دنوں سے وہ سوڑ رہا تھا پاپا کو ملنا ہے اس نے اپنے پاپا کی خیاتی سنی ہوئی تھی کافی اس کو پتا تھا اس کے پاپا ایک بہت ہی ویر پروش ہے بہت کشل یودہ ہے کبھی وہ ملے گا ان سے لیکن جیسے ہی اس کو پتا لیا کہ مرے پاپا ہے اسی وقت وہ مرا گیا انہی کے ہاتھوں سے تو بولا کہ unwillingly the spirit fled away نیا چاہتے ہوئے جو spirit تھی وہ نکل گئی اس بوڈی سے regretting the warm mention which it left اور اس کی آتما جب اس کے شریر کو چھوڑ رہی تھی تو وہ regret بھی کر رہی تھی پچتا بھی رہی تھی اس محل کو چھوڑتے ہوئے بوڈی کو یہاں بولا mention mention یعنی محل ہوتا ہے تو وہ جو اس کی آتما تھی اس محل کو چھوڑتے ہوئے regret بھی کر رہی تھی and youth and bloom with this delightful world اور جو وہ youth تھا اس کی جو bloom تھی youth کی اس کا جو کھلاپن تھا اس کی جوانی کا اور وہ delightful world تھا ان سبھی کو چھوڑتے ہوئے وہ spirit افسوس کر رہی تھی regret کر رہی تھی so on the bloody sand سہراب lay dead اب اس خون بھری مٹی کے اوپر سہراب dead پڑھا ہوا تھا and the great rustom drew his horseman's clock تو great rustom نے اپنے horseman کا clock اٹھایا horseman جو جو گوڑا چلاتا ہے اس کا clock اٹھایا clock اٹھا ہے بہت لمبا سا کپڑا جو پورے شریر پر پہنا جاتا ہے لبادہ کہتے ہیں اس کو down over his face اس نے اس clock کو اس کے چہرے کے اوپر ڈھک دیا and sat by his dead son اور اپنے dead son کے پاس بیٹھ گیا as those black granite pillar once high reared by gem sheed in pre polish to bear his house اب یہاں پر ایک simile کا use کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے مرد بیٹے کے پاس بیٹھ گیا وہ اس طرح سے ان grey night pillars کی طرح بیٹھا جو کبھی grey night pillars ایک تم high کھڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ایک بہت شاندار محل بنا ہوا تھا کہاں پہ gem shid in persipolis پر ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ ایک بہت ہی وشال بہن بنا ہوا تھا grey night کے pillars کے اوپر اور کبھی وہ وشال بہن کو سہارا جیتے تھے وہ grey night pillars لیکن اب وہ دہہ چکے ہیں اب وہاں پہ خندر ہے وہ سارا جو pillars ہیں اور جو گھر ہے وہ شاندار گھر تھا وہ دہا ہوا ہے ملبا بنا ہو وہ تو وہ انہی pillars کی طرح اپنے ڈیڈ سن کے پاس خندر کے روپ میں بیٹھا تھا سمجھے آپ feelings کیونکہ وہ بیچارہ خود اتنا نیراست تھا اپنے بیٹے کو مار کر کے وہ بیٹے سے ملنا چاہت تھا لیکن جب اس کے آتو وہ بیٹا مار گیا تو اس کی حالت اس خندر کی طرح ہوگی تھی جو کبھی ان grey night pillars کی طرح ہوگی تھی جنہوں نے ایک بہت مجبوط محل کو سارا دے رکھا تھا لیکن اب وہ خندر کے روپ میں پڑے ہوئے لیکھتے ہوئے لیکھتے پڑے ہیں flight of steps کے پاس staircase کے پاس mountain کے پاس اور وہ enormous ہیں ایک نہیں ہے وہ بہت سارے ہیں pillars ویسے تو اسی طرح سے رستم اپنے سن کے پاس اس سین کے اوپر لیٹ گیا بیٹھ گیا یعنی ایک مہانتہ ایک بھویتہ دکھائی ہے اس رستم کی جو اتنا great warrior تھا اتنا بہادر تھا لیکن جب اس کے ہاتھ سے اس کا بیٹا مارا گیا تو وہ بیچارہ اس طرح سے ایک تم بینہ جان کے وہ بھی لڑک کے وہاں بیٹھ گیا جیسے کوئی بڑے بڑے pillars ہوتے ہیں جب وہ گر گئے تھے بھوکم سے یا جو سٹینجا ہے اس کے اندر اس ندی کا ورنن ہے جو وہاں پہ بیہ رہی تھی اب اس سولم ویسٹ کے اوپر نائٹ آگئی سولم ویسٹ بولا desert کو یہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس کو بولا ہے سولم ویسٹ اب اس ریگستانی علاقے پر رات ہو گئی and two gazing hosts and that soul pair and darkened all اب وہ نائٹ ان چیزوں پر آئی رات آئی پہلے تو سولم ویسٹ پر آئی ریگستان پر آئی پھر جو دو gazing hosts تھے ان کے اوپر آئی یہ gazing hosts بولا ہے دو armies کو دو armies لڑ رہی تھے آمنے سامنے آج کیا تھا آج سنگل آرمیز نے دیکھا ان دونوں کو لڑتے ہوئے تو بولا دو gazing hosts وہ جو دو gazing hosts سے ان کے اوپر بھی رات پڑی and that soul pair اور وہ جو سنگل ایک جوڑا تھا اس کے اوپر بھی اندھیرہ چھا گیا سنگل جوڑا ہوئی سہراب اور رستم کا and darkened all اور سے cold fog اٹھنے لگا کیونکہ رات کو تھند ہو جاتی ہے ندی پانے کے اوپر دھوما دھوما سے ہو آ جاتا ہے سون اے ہم روز تبی ہم کی آواز آنی شروع ہو گئی ہم کی آواز آنی اس لئے شروع ہو گئی کیونکہ جو آرمیز تھی نا دونوں رات آنے پر واپس اپنے ٹینٹ میں چلی جاتی ہیں ٹینٹ میں جا کر پھر وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں باتیں کرنوں کی ساؤنڈ کو بولا گیا ہم کی ہم تو ان کی باتیں آج کس ٹاپک پر ہو رہی ہوں گی باتیں یہ تھی پتہ اور کتہ کی لڑائی جو ہی اس میں مارا گیا سونے ہم اروز ایج 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 اسیمبلی لوز کیونکہ ایک بہت بڑی اسیمبلی لوز ہوئی تھی کیونکہ پہلے تو اسیمبل تھے سارے آرمی کے روپ میں ایک ساتھ ہی کٹھے ہوئے تھے جب واپس گئے اپنے ٹینٹ سکی اور تو جب ایک بڑی اسیمبلی لوز ہوتی ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں اپس میں آواز سنو ہوتی جیس آپ پراغ کرتے ہیں سکول کے اندر تو جب پراغ ختم ہوتی آواز شروع شروع جاتے نا سب باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سی ویسی ہم شروع ہو گئی اور اس فوگ کے تھو فائر ٹوینکل کر رہی تھی یہ فائر وہ تھی جو ٹینٹ کے اندر جب روشنی کرتے ہیں جو مومبتیاں یا لیمپ جلا تھی اس سمیں کیونکہ دونوں طرف ریور کے دونوں طرف ٹینٹ لگے ہوئے تھے دونوں طرف آرمی کا ڈیرہ تھا وہ اپنے ٹینٹ میں گئے تو ریور کے ترون جب پرشن پرشن نے اپن سینٹ کے اندر دیرہ جمع رکھا تھا کھلے میدان میں ساؤتھ وار دکشن کی اور تارٹرز بائی ریور مارج اور تارٹرز نے ندی کی کنارے مارج کنارے ندی کی کنارے اپنا دیرہ لگائے ہوا تھا اور وہاں پیچھے رہ رہ گئے روشت بہتی جا رہی تھی اس جمین کی ہم سے اس جمین کے دھوئے سے وہ دور جا رہی تھی کیونکہ ندی تو کبھی رکھتی نہیں ہے ندی تو بہتی رہتی ہے انتو دا فروشتی سٹار لائٹ اور وہ روشت روشت کروشمین ویسٹ اب وہ اس رات کو بولا گیا ہے فروشتی سٹار لائٹ اس رات میں تارے چمک رہے تھے اور رات ٹھنڈی تھی اس لئے فروشتی بولا گیا ہے اس رات وہ ندی بہ رہی تھی اور وہ ریجوئس کرتی ہوئی بہ رہی تھی اس کو اپنا ہی آنند تھا ندی بہنے کا اور جس ریکستان کے اندر وہ بہ رہی ویسٹ تھا اور وہ ہشت تھا ہشت کا مطلب یہاں پہ کیا ہے سائلنٹ تھا اگدم واتاوران اگدم سائلنٹ تھا انڈر دا سولیٹری مون اور اکیلا چاند چمک رہا تھا واتاوران ہے نائٹ کا ہی فلوڈ رائٹ فور دا پولر سٹار ہی یہاں پہ ریور کے لیے آیا ہم تو ریور کو سٹریڈنگ مانتے نا وہ پولنگ ماننا گیا تو وہ بہہ رہی تھی ندی پولر سٹار کی اور یعنی اتردشا کی اور بہہ رہی تھی پاسٹ اور گنجے رستے میں گاؤ آتا تھا اس کو وہ پار کر رہی تھی ندی ندی کنرے گاؤ تھا اور گنجے چمکیلی تھی اب جب تھوڑی سی دور آکے ندی بہتی ہے نا تو اس کے بعد مٹی اس کے بہاو کو روکنے لگ جاتی ہے ہم کرنے کا مطلب ہے بادہ بنتی اس کے بہاو میں اور اس کی دھاراؤں کو ڈیم کرتی ہے ڈیم کرنے کا مطلب روکتی ہے ڈیم ہوتا لیکن آگے جیسے ندی کی دھارا کمجور ہوتی نا تو وہ کئی اسوں میں بٹ جاتی ہے بیچ میں پانی کے ٹیلے آ جاتی ہے بیلی بٹ جاتی ہے ندی تب آگے ندی سنگھرش کرتی ہے بہنے کے لئے وہ کئی جگہوں سے ٹورن ہو جاتی ہے شورن کا مطلب ہے پھٹ جاتی کئی جگہوں سے اور آگے وہ سٹرین کرتی ہے بڑھنے میں یعنی اس کے پانی کو آگے بڑھنے میں جور آتا ہے کیونکہ یہاں ندی آ کر کمجور ہو جاتی ہے سینڈ اور سینڈ رشی آئیلز سینڈ کے کئی بیڈ ہیں ان کے ثرو بہتی ہے سینڈ کے بیٹ کا ملل مٹی کئی پرت آج ان کے ثرو بہتی ہے اور آگے کچھ ٹاپو آتے ہیں جو مٹی رشی ہیں انٹر ٹوائنڈ ہیں انٹر ٹوائنڈ کا ملل ایک دوسرے میں الجے ہوئے ہیں ندی جب آگے بڑھتی ہے ندی ریکستان کا مٹی کئی ٹاپو آ جاتے ہیں جو اس کے بہاو کو روکتے ہیں اس کی دھرائیں بھی چار پانچ یا زیادہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو وہ پہلے بڑی بات نہیں رہتی تھوڑی دیر پہلے تو ندی تیزی سے بہری تھی مضبوط تھی برائیٹ تھی اوگزس forgetting the برائیٹ جہاں سے وہ نکلتی ہے ماؤنٹین کریڈل پامیر پامیر کے اندر اس کا کریڈل ہے کریڈل کا ملک اس کا ادھگم ستھل ہے تو وہاں اتنی سپیڈ تھی اس کی یہاں آکر یہ سپیڈ اپنی بول گئی ہے یہ فوائل سرکیوٹیس وانڈرر یہاں پر وہ ایک تھکی ہوئی ہوئے نا ایک فوائل سرکیوٹیس وانڈرر وانڈرر تو وہ ہوتا ہے جو بٹکتا رہتا ہے یہاں پہ ندی کو بولا گیا ہے ایک بٹکنے والی بٹکنے والا پرانی وہ فوائل ہے وہ تھکی ہوئی ہے اور سرکیوٹیس ہے وہ گول گوم رہی ہے تو اس ندی کو یہ بولا گیا ہے till at last the long for dash of wave is heard اور انت میں وہ چیز ہمیں سنائی جاتی ہے جس کی بہت پہلے سے ہماری اچھا ہوتی ہے سننے کی لون گ جس کی پہلے سے بہت اچھا کی ہوئی ہو ڈی ہ رہو کا ٹکراؤ ہمیں سننے کو ملتا ہے اب وہ جو ندی ہے ارل ساگر میں گرتی ہے تو جب وہ ارل ساگر سے ملتی ہے تو جب وہ نیچے گرتی تو بہت گہری آوازیں آتی ہیں ویو کا تو اس ارل ساگر کو بولا گیا ہے چمکتا ہوا پانی کا گھر اس ارل ساگر کو بولا ہے جہاں پر بہت ساری ندیا آ کر گرتی ہیں ویڈ اس لیومینس ہوم آتی اوپن برائی اور ٹرینکویل تو وہ جو پانی ہے وہ بھی برائی ہے اور ٹرینکویل ہے یعنی شانت پانی ارل ساگر میں اور اس کے فلور سے ارل ساگر کے فلور سے تارے نہا نہا کر نکلتے نئے نئے تارے نہا کر نکلتے ہیں اور ارل سی کے اوپر چمکتے ہیں یہ دیکھو کتنی اچھی بات بولی ہے تارے نہا کے نکلتے ہیں تارے ایسے لگ رہا ہے کہ سمودر سے اوپر اٹھ رہا ہے سورج بھی اٹھتا اوپر چندرمہ بھی اٹھتا تارے بھی اٹھتے سورج کہانی خدا تم پڑ دو یہ سہراب اندرستم سہراب اندرستم اپک کوین کیون بی ریکیو ارنال پلک اٹھتے اٹھتے فٹی اس کلیکشن کوین بی 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 چھے کون رائم بی بی باکی لکھی جاتی ہے آیاں بکی پینتا میٹر میں لائنوں کی لنبائی فکس ہوتی ہے لیکن رائم نہیں گرتی ہے اور پبلیش کیلئی ہے ایک ہمٹی تھی ہے اور جو اس کا پویمز کا کلیکشن ہے ہمیں سی لیکھی ہے اماند ارنالڈ's source for this heroic romance set in ancient فردوسی انسر جون ملکم کی حیثری اف پرشیہ تو ایک پویمیں ہے فردوسی کی لکھی ہوئی ہے شاہ نامہ اس میں سے یہ لی گئی ہے فردوسی کی شاہ نامہ اور سر جون ملکم کی حیثری اف پرشیہ ہے وہ اس کوئیٹ تھی کے شورس ہے اس نے یہ بکس پڑھی تھی اس بکس کی کہانی سے وہ پریدت ہوا اس نے اپنی شبزوں میں یہ پوئیم لکھی ہے تو یہ پوئیم سہراب کی اس تلاش کی کہانی ہے جب اس کے پاپا گائب ہو گئے تھے بہت سالوں پہلے اس کو دوننے کی تو وہ ٹارٹر کا یودہ ہوتا ہے اور وہ پرشین فورس کے ساتھ یہ دن میں بیجی ہوتا ہے اب اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ جو پرشین کا چیفٹین رستم ہے وہ ہی اس کا پاپا ہے تو سہراب سنگل کومبیکٹ کے لیے اس اولڈر مین کو للکارتا ہے مولٹلی وونڈیڈ مولٹلی کا مطلب جب کتنا زیادہ گائل کی مر جائے آدمی ہے وہ مولٹلی وونڈیڈ ہوتا ہے رستم سپیر تو ینگ واریئر جب اتنا گائل ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہوتا ہے تب اس کو پتا لگتا ہے کہ یہ رستم میرا باپ ہے رستم سپیر does he talk of his birth تب وہ اپنے جنم کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی ان کو پتا لگتا ہے کہ یہ رستم باپ بیٹے کا ہے گریف سٹھکن رستم پر ممیسز تو گیو شوراپس بوڈی اے رویل بریل بریل اب رستم اس کو وعدہ کرتا ہے کہ تمہارا جو بریل ہوگا وہ رویل ہوگا تمہارا جانتیم سنسکار ہے نا وہ میں شاہی روپ سے کروں گا ٹھیک ہے اس کا اپنے کریٹیکل اپریشیشن میں بیز دوں گا آپ کو ٹھیک ہے